بسم اللہ الرحمن الرحیم ارساد اکرامی ہے جو سخس رو جانا سور محمد کا تلاوت کرے گا خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اس سخس کو بیہست کی نہروں سے سہراب کرے ایک دوسری حدیث میں روایت ہے جو سخس رو جانا سور محمد کی تلاوت کرے گا کبھی سخ اسوبہ اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا اور خدا اسے کبھی دن کی فکر میں محتلع نہیں کرے گا اور اسے ہرگج بادس کا خوف بلکل بھی نہیں ہوگا اور آخری عمر تک سیر کو اور کفر سے محفوظ اور امن میں ہوگا اور جب مرے گا خدا ایک ہزار فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماج ادا کرو اور اس نماج کا سواب مرنے بالوں کو ملے گا اور ایک ہزار فرشتے محسر تک ان کے ساتھ رہیں گے اور عرص محسر میں اس کے امن کا مقام پر لے جا کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیسہ اللہ اور حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں رہے گا جاہر سی بات ہے جو لوگ ان آیت کو آمال کریں گے اپنے ذات پر اور آمال کر کے برقرار رہیں گے اور سخت بے رحم اور اپنے دسمنوں کے ساتھ حابی رہیں گے ان کے دل میں نہ تو کسی قسم کا سکو سبا پیدا ہوگا اور نہ ہی ارادوں میں کمی ہے ایک تو ان کی دن کی بنیادیں ارادیں پکی ہوگی اور دوسرے خوف جلت اور تندستی کا خاتمہ ہوگا اور ساتھ ہی قیمت میں کہ رحمت و الہی کے ذریعے ہمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں گے ایک حدیث اور ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے دسمنوں کے حال کو دیکھنا چاہے اسے سورہ محمد کی تلاوت کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ایک آیت ہمارے حق میں اور ایک آیت ہمارے دسمن کے بارے میں ہے تو دوستو آج کے بھیڈیو میں بس اتنا ہی اس سورہ محمد کو آپ جرور عمل کریں اور تلاوت کریں دوستو آج کے بھیڈیو آپ کو کئیسا لگا کامنٹس میں جرور بتائیے اور اس ویڈیو اچھا لگا تو دل سے جرور لائک کریے اور اسی طرح دینی معلومات ویڈیو پانے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹا کو پریس کیجئے جس سے ہماری سبھی اچھی اور مجید ویڈیو کی نوٹی فکسن آپ کو تورنت مل پائے اپنا اور اپنا پریبرقہ جرور خیال رکھئے دعا کی گجاری سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حفیظ